لنگڑا جانور قربانی کے لئے جائز نہیں جس کا لنگڑا ہونا واضح ہو العورہ کانا جانور اندھا جس کی یہ کانک پھوڑ گئی ہو جس کا اندھاپن واضح ہے ایسا جانور بھی جائز نہیں المریضہ بیمار بیمار جانور یہ بھی قربانی کے لئے جائز نہیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ اب مرے گا یا کل مرے گا اتنا کمزور نبی نے فرمایا کہ ایسا جانور قربانی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں عزیز طلبہ اور اسلامی ماں اور بہنوں گویشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے عشرہِ ذلہجہ کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں تھیں اس کے بعد کہ جو ایام ہیں وہ قربانی کے ایام ہیں بقر عید کے ایام ہیں قربانی کے ایام ہیں اسی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہِ انعام کی ایک آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی جو آیت تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ نے خربانی کا ذکر فرمایا ہے میرے عزیزوں خربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم اور پرانی ہے جتنی قدیم اور پرانی انسانی تاریخ ہے حضرتِ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اس قربانی کو نقل فرمایا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَبْنِ عَادَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنَ حَدِهِمًا زمانہِ جاہِلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام پر بھی قربانی دیا کرتے تھے میرے عزیزو قربانی قربانی بظاہر مختصر الفاظ ہیں کہ جانور زبا کریں گوشت کھائیں دوستوں میں غریبوں میں مسکینوں میں یتیموں میں گوشت کو تقسیم فرمائیں قربانی دراصل میں ہمیں یہ یاد دلاتی ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زندگی میں جو قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا تھا وہی نظرانہ وقت کے ملنے پر ہمیں بھی پیش کرنا ہوگا دراصل قربانی کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد دلانا ہے میرے عزیزوں قربانی قربانی کے تعلق سے اکثر اہل علم علماء کہتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے قربانی کا ذکر قرآن مجید کی مختصر صورت میں بھی آیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئیے وَنْحَرْ اور رب کے لئے قربانی دیجئے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ سَعَهُ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا جو آدمی قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے طاقت کے باوجود استطاعت کے باوجود قربانی نہیں دیتا نبی نے فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے تو معلوم کیا ہوا قربانی ان لوگوں پر فرض ہے جو حیثیت رکھتے ہیں قربانی کی حیثیت والے نہیں مال میں حیثیت نہیں قربانی کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان لوگوں پر فرض ہے قربانی جیسے ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے میں پیسے والا نہیں میں مالدار نہیں میں اہلِ سروت نہیں یہ بہانہ نہیں چلے گا اہلِ علم نے باقعدہ یہ بات بتلائی ہے قربانی کے جانور زبا کرنے کی طاقت آپ کے اندر ہے اتنے پیسے ہیں دے سکتے ہیں تو قربانی آپ پر فرض ہو گئی دینا ہے آپ کو قربانی کرنے والے کے لئے شرط کیا ہے امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہیں کہتی ہیں اِذَا رَعَيْتُمْ هِلَالَ دِلْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أَنْ يُضَحِي فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهُ وَأَغْفَارِهُ رواہ مسلم امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والوں کے لئے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لئے یہ تعلیم دی گئی جب تم زلحجہ کا چاند دیکھ لو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو تراشنے سے اپنے آپ کو روکے رکھو جو قربانی کرتے ہیں ان کے لئے حکم ہے کب تک جب تک قربانی نہ دے تب تک جسم کے اپنے کسی حصے کے بال نہ کٹے اور اپنے ناخن نہ تراشیں قربانی کتنے قسم کے جانور قربانی کے طور پر زبا کیے جا سکتے ہیں میرے عزیزوں اگر آپ سورہ انعام پڑھیں گے سورہ انعام میں آٹھ قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے جسے بہیمت الانعام بتلایا گیا آٹھ قسم کے جانور سمانیت آزواج تو میں سرسری طور پر اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ آٹھ قسم کے جانور ہی ہیں جو قربانی کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی کے لئے استعمال نہیں ہی ہوگا سب سے پہلے اونٹ گائے بھیڑ بکری نر اور مادہ میل فیمیل مزکر مونس مرد اور اور دونوں جوڑے قربانی کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں یہاں پر یہ غلط فہمیر میں آپ کو دور فرما دوں ہمارے معاشرے میں کیا ہے مینڈا دیتے ہیں مینڈی کوئی دیتا نہیں دیتا بکرا دیتے ہیں بکری دینے میں آدمی کتراتا ہے آئیب محسوس کرتا ہے نہیں نبی کے زمانے میں دی گئی ہے نبی کا فرمان جائز ہے بلا ججگ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یاد رکھیں قربانی کا جانور خریدتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کا لحاظ رکھنے کے لئے کہا ہے جانور خریدنے جاؤ تو یہ چار چیزیں جانوروں میں نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے فرمایا العرجہ لنگڑا لنگڑا جانور قربانی کے لئے جائز نہیں جس کا لنگڑا ہونا واضح ہو العورہ کانا جانور اندھا جس کی یہ کانک پھوڑ گئی ہو جس کا واضح جس کا اندھاپن واضح ہے ایسا جانور بھی جائز نہیں المریضہ بیمار بیمار جانور یہ بھی قربانی کے لئے جائز نہیں العجفہ لاغیر کمزور دبلہ پتلا دیکھنے میں لگتا ہے کہ اب مرے گا یا کل مرے گا اتنا کمزور نبی نے فرمایا کہ ایسا جانور قربانی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ عیب ہیں جانوروں کے اندر کتنے عیب کون زکر کیا میں نے چار عیبوں کا جس کا واضح ہونا اگر یہ واضح ہو جائیں تو وہ جانور جائز نہیں ہوگا اس کے علاوہ چھوٹے موٹے عیب ہیں تھوڑا سا سنگھ ٹوٹا ہے جائز ہے تھوڑی سی دم ٹوٹی ہوئے جائز ہے ایسے جانور سب جائز ہیں جو چار عیب بتلائے ہیں یہ بڑے عیب ہیں اگر یہ کسی جانور میں پائے جاتے ہیں تو جانور کو قربانی کے طور پر زبا نہیں کیا جائے گا ایک بات میں یہاں پر ایک واضح کر دوں ہمارے معاشرے میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بکرے کو بھی خسی کیا جاتا ہے اور بیلوں کو بھی خسی کیا جاتا ہے خسی کا مطلب سمجھتے ہوں گے جو اگر عام زبان میں اگر میں آپ کو کہوں تو یہ لفظ بڑا بھاری پڑتا ہے آپ لوگوں پر خسی بولے تو بہت سے لوگ جو ہے سب کو باؤنس ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا خسی بولے تو کیا ہے خسی کا مطلب اس کے جو شرمگاہ کے جو بیج ہیں وہ نکال دی جاتا ہے اس کے جو مردانگی طاقت ہے جس میں بنتی ہے وہ دو بیج نکال دیتے ہیں اہلِ علم کہتے ہیں کہ خسی کا جانور جو خسی کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ فربا ہو تندرست ہو زبردست ہو اور ہوتے بھی ایسے ہیں آئیے میں حدیث کو پیش کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے موٹے سینگدار چت قبرے اور حدیث کے الفانے موجو آئین خسی کیے ہوئے مینڈوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے تو معلوم کیا ہوا کوئی جانور خسی کیا ہوا ہے تو خسی کا کیا جانا وہ عیب نہیں ہے الٹا اہلِ علم کہتے ہیں خسی کیا جانے والا جانور یہ بڑا تندرست ہوتا ہے اور اس کا جو گوشت ہوتا ہے بڑا عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے اب احناف کا مسئلہ میں یہاں پر آپ کو بتلا دوں احناف کے یہاں بہت سے لوگ خسی کیے ہوئے جانور کو لینے میں پسو پیشت ہوتے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کے یہاں جو برا سمجھا جاتا ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں میں نے آپ کو سنا دی بخاری کے روایت خسی کی ہوئے خسی کیا ہوا مینڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے طور پر زباہ کیا ہے احناف کے یہاں اس کو برا سمجھتے ہیں خاص طور پر میں دار العلم دیووند کا فتوہ آپ کے سامنے میں بتلا دوں مفتی صاحب سے سوال کیا گیا کیا خسی کا جانور قربانی کے لئے استعمال ہوگا یا نہیں تو انہوں نے بھی یہی حدیث کو پیش کر کے کیا جواب دیا یہ افضل قربانی ہے خسی کا جانور اللہ حبر لیکن آج کے انہیں کہ لوگ ان کو مانتے نہیں اپنے علماء کی بات نہیں مانتے اپنے ادارے کی بات نہیں مانتے تو پھر کس کی بات مانتے ہیں اللہ رحم فرمائے میرے عزیزو قربانی کے جانوروں میں کس جانور میں کتنے حصے ہیں اس کی وضاحت تفصیلی طور پر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے گائے اور اونٹ کے تعلق سے ترمیزی کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ محادیث کے راوی کہتے ہیں کُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فَحَذَرَ الْأَضْحَا فَاشْتَرَقْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةِ وَفِي الْبَعِیرِ عَشَرَةِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم ایک مرتبہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں عید آگئی سفر کی حالت میں عید آگئی فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةِ گائے میں ہم لوگوں نے ساتھ حصے لیے وَفِي الْبَعِیرِ عَشَرَةِ اور اونٹ کے اندر دس حصے لیے معلوم ہوا کہ گائے میں ساتھ حصے ہیں اور اونٹ میں دس حصے ہیں حصہ کہا گیا کیا کہا گیا ایک حصہ تو سات حصے دس حصے تو آئیے ذرا بکرے کی وضاحت کر کے میں مسئلے کی وضاحت کرتا ہوا چلوں ایک بکرہ ایک فیاملی کے جانب سے ایک گھر کے جانب سے کفایت کر جاتا ہے ایک فیاملی مطلب ایک چولے سے کھانے والے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کے جانب سے ایک بکرہ یا ایک بکری کافی ہے دلیل ترمیزی کی روایت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں کہتے ہیں سألتو ابا ایوب الانصاری میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کانت ضحایا نبی کے زمانے میں کیسے قربانی دیا کرتے تھے تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آدمی نبی کے زمانے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری زبا کرتا تھا کتنا آسان ہے دیم نبی کا فرمان کتنا آسان ہے ایک بکرا آپ نے لیا ایک چولے سے کھانے والے تمام کی طرف سے نیت کر لو تمام کی طوام صحواب میں شریک ہو جائیں گے الحمدللہ بکرا بھی کیا ہے ایک حصہ تو اسی طرح گائے میں کتنے حصے ہیں سات حصے اونٹ میں دس حصے اگر گائے میں ایک حصہ لیتے ہیں تو وہ ایک حصہ الحمدللہ نبی کے فرمان کے مطابق وہ ایک حصہ ہے پورے ایک فیملی کی جانے سے ایک حصہ پورا ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں کیا پھیلا دیا گیا ہے اس سال بڑے بھائی کے نام سے خربانی پھر آئندہ سال چھوٹے بھائی کے نام سے قرآنی گھر میں کتے بھائی ہیں سات بھائی ہیں سات سال تک انہیں انتظار کرنا اس سال اس بھائی کا اس سال اس بھائی کا ابھی تیسرے کا چوتے کا سات وہ آنے تک انہیں دنیا سے رخصت ہو جاتا اتنا مشکل دین کو ہم نے بنا لیا ہے نبی کے فرامین کو پڑھو احادیث کو پڑھو احادیث کیا بولتی ہے ہم کرتے کیا ہیں ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے دلینیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بتلایا ہے اور قربانی کرنے والے کے لیے سب سے پہلی ضروری شرق کیا ہے نیت کسی بھی عبادت کے لیے نیت شرط ہے کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی لیکن ہماری نیت کیا ہے آج الگ ہے حدیث کے بتلائی ہوئی نیت الگ ہے ہماری نیت الگ ہیں امام بخاری رحمت اللہ نے سب سے پہلی جو حدیث باندھی اپنے کتاب میں پیش کیا وہ کیا ہے نیت کے تعلق سے امام الاعمال بن نیات آمال کا دار و مدار نیت پر ہے لیکن ہمارے یہاں ہر عبادت کی نیت بنا دی گئی ہے نماز کی نیت لگ خربانی کی نیت لگ حج کی نیت لگ روزی کی نیت لگ لیکن نبی کے فرامین ہمیں بتلاتے ہیں کہ زبان سے کوئی نیت ہی نہیں ہے زبان سے نیت کرنا یہ تو بدعت ہے یہ بناوٹی کھیل ہے جو ماحول میں پنپتا جا رہا ہے اور لوگ سمجھتے نہیں حدیث بتلائی جاتی ہے تو کہتے مولان پرانے زمانے سے چلتا ہو آرہ مولان نہیں میرے بھائی اللہ کے نبی کا فرمان ہے زبان سے کوئی نیت نہیں آپ جو بھی کرتے ہیں نیت کر لو میں قرمان کر رہا ہوں کس کے لئے خالص اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کی رزا جو ہی کے لئے اللہ کے لئے میں کر رہا ہوں یہی تو نیت ہے بار بار بتلایا جاتا ہے نماز کی نیت ہے یہ کیا بدعات و خرافات ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے لئے کھڑتے ہیں امام صاحب تکبیر بانتے ہیں انہیں بڑھ بڑھاتے رہتا میں دو رکعہ نماز پڑھ رہا ہوں فلان امام کے پیچھے آزم شیخ کے پیچھے موہ میرا جو آئیس پیٹری کی طرف اللہ کی طرف اللہ اکبر کیا وہی کس نے بنایا ہے زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے لیکن پرانی چیزوں سے ہم باز آنا نہیں چاہتے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے غلط دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے چھوڑیے اس کو آئیئے قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزرنے کی کوشی کیجئے اسی میں رحمت ہے اسی میں برکت ہے اسی میں خیر ہے اسی میں بھلائی ہے اسی میں عجر ہے اسی میں ثواب ہے یہ بناوٹی چیزوں سے ثواب نہیں بلکہ کیے ہوئے آمال برباد ہو جاتے ہیں تو بہرحال قربانی کے لئے میرے چھری اور چاخو کو پہلے ہی تیز کر لیا جائیں جانوروں کی نظروں سے دور چاخو چھری جانوروں کو دکھائی نہ پڑے جانوروں کو نہ دکھایا جائیں اور مستحب مستحب حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جانور کو قبلہ رخ ہو کر لٹایا جائیں سیدھے کروٹ پر دائے کروٹ پر اسے لٹایا جائیں اس کے بعد اسے زبا کیا جائیں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو لٹا دیا گیا اس کے بعد کریں کیا دعائیں خربانی کی آج اس کو بھی لے کر دیکھیں کتنی دعائیں الگ الگ دعائیں معاشرے میں گاؤں میں دس لوگ زبا کر رہے ہیں تو اس کے موز سنو انہیں ایک بولے گا انہیں ایک بولے دس کی دس مختلف دعائیں ہیں میں پورے اس سخ کے ساتھ کہتا ہوں ایک دعا کسی کے دس لوگوں کے زبان سے آپ کو سننے میں نہیں ملے گی اس میں بھی گھوٹالہ کیا ہوا ہاں خربانی کے تعلق سے بہت سے دعائیں دیا کسی بھی جانور کو قربانی کرو عام دنوں میں قربانی کرو یا بقریت کی قربانی بسم اللہ اکبر نام لینے کا بھی ثبوت ہے اللہ ماتقبل من بول اس کے بعد جو جو قربانی دیتے ان کے جانب سے وہ بھی ہے لیکن افضل کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ قربانی دے کرتے ہوئے آگے بڑھوں اب ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے مئیت کی جانب سے قربانی دے سکتے یا نہیں سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانب سے امت محمد یا کے جانب سے قربانی دی ہے کیا لفظ آتا من امت محمد اب امت کے اندر مرے ہوئے لوگ بھی آگئے جو زندہ ہیں وہ بھی آگئے اہل علم اسی ایک لفظ کو من امت کی محمد سے ہی دلیل پکڑتے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی دی جا سکتی ہے مرے ہوئے لوگوں کے جانب سے قربانی دی جا سکتی قربانی دینے کی ضرورت نے اس کا ثبت نہیں اکثر اہل علم کے اقوال کو پڑی ہے آپ قربانی دے رہے ہیں مثال کے طور پر بکرا دے رہے ہیں تو آپ نیت کر لیجئے یہ بکرا میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے جو میرے ماں باگ گزرے ہوئے ان کی طرف سے یہ لیے قربانی کا ثبوت مجھے تو کہیں حدیث میں نہیں ملا تو بہرحال اس کے بعد دیکھئے گوشت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے سنت لوگوں نے بنا لیا ہے حدیث میں تو ایسے کچھ تقسیم ہی نہیں ہم لوگوں نے بنا لیا ایک حصہ اپنے واسطے گتے ایک حصہ کس کے واسطے غریبوں کے واسطے اور ایک حصہ ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ غریبوں کے لیے اور ایک حصہ کس کے لیے ہاں باہر لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے کہاں یہ تقسیم ہو لوں یہ ہم لوگوں نے بنا لیا سور حج کو پڑی یہ قرآن کیا کہتا خربانی کی گوشت خود بھی کھاؤ کس کو حکم دیا گیا خربانی کرنے والے کو تم بھی کھاؤ اس گوشت اور جو لوگ مہتاج ہیں تنگ دست ہیں غریب ہیں ان کو بھی کھلاو کہیں تو سور حج میں ہی آیت آئیت جو پوچھتا ہے اس کو بھی دو جو نئی سوال کرتا ہے اس کو بھی دو تو کیا مطلب جتنا چاہے آپ اپنے لئے رکھ سکتے جتنا چاہے غریبوں میں تقسیم کر سکتے جتنا چاہے باہر تقسیم کر سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی پورا کا پورا گوشت آپ پی رکھ لیں اس کی بھی اجازت ہے لیکن یہ تین حصے جو بنائے گئے مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ہمارا ہر کام خوران اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے تو بہر حال مختصر تا وقت ہے کچھ عید کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں چلو کیونکہ اس کے بعد ہی ملے گا تو سرسری طور پر عید کے کچھ حکام اور مسائل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوا چلو عید عید یاد رکھ لیں یہ سنت مؤکدہ ہے عید کے لئے غسل کرنا نہانا خوبصورت لباس پہننا خوشبو لگانا یہ پسنددہ ہے مستحب عمل ہے اور عید عز کے لئے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو کھا کر جایا کرتے تھے جب تک نہ کھا لیتے عید الفطر کی نماز نہیں پڑھتے لیکن عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے کب تک جب تک نماز نہ پڑھ لیں سمجھا یہ بات بخری عید میں کچھ بھی نہیں کھانا فجر سے لے کر عید کی نماز ہونے تک اب لوگوں نے اس کو بھی کیا بول دیا آدھے دن کا روزہ اتنی تاخیر سے نماز پڑھو گے تو آدھا دن کا کیا پونہ دن کا بھی روزہ کہہ لیں آپ گیارہ گیارہ بجے ساڑھے دس بجے تک عید اللہ آگے نمازیں ہوتی پھر اس کو نام کیا دیتے ہیں آدھے دن کا روزہ اللہ اکبر کیا نبی نے کہا ہے کہ آدھے دن کا روزہ ہے کھانے سے اپنے آپ کو روکے رکھو اللہ کے نبی نے کہا ہے اس کو بھی ہم نے کیا کر دیا آدھے دن کا روزہ کہیں آدھے دن کا روزہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لئے تعلیم دی کہ ایک راستے سے جانا سنت ہے دوسرے راستے سے واپس ہونا سنت ہے بخاری کی روایت کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عید خالف الطریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لئے ایک راستے سے جا دے تھے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے اور تکبیر کہنا تکبیر کہنا میرے بھائی عیام تشریخ پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لوں میرے بھائی عیام تشریخ عیام تشریخ کب ہے میرے بھائی عیام تشریخ دسویں تاریخ سے لے کر تیرا تاریخ تک عیام تشریخ ہے یاد رکھو اس بات کو مسئلے کی وضاعت کروں گا میں یہ پورے عیام تشریخ میں تکبیرات کو کہنا ہے تکبیرات کہنے کا کوئی وقت نہیں ہے اب احادیث کے روشنی میں مجھے دلیل کو بتلا ہیں تو اللہ کے نبی سے کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نبی نے کوئی خاص وقت بتلا ہو کہ اس خاص وقت میں تکبیریں پڑی جائیں اور تکبیر کے الفاظ بھی ثابت ہیں کیا تکبیریں کہیں جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیریں کہتے رہنا ہے ایام تشریخ میں کہتے رہو چلتے سہت کرنا چاہوں گا کہ بہت سی مساجد میں بہت سی مساجد کی بات تو میں دور کی خود اپنی مسجد کی بات میں لیتا اب تک بھی گشتہ سال تک بھی میں نے پڑا ہے لوگوں نے بھی پڑا ہے فرض نماز کے بعد تکبیر ایک ہے نا ایام تشریخ میں لیکن آج جبکہ مجھے یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے میرے لیے کہ فرض نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ ایام تشریخ میں تکبیر کا کہنا سارے لوگوں کا اجتماعی شکل میں ایک سر میں ایک آواز میں مل کر کہنا یہ اللہ کی نبی سے ثابت نہیں آج یہ سنت معلوم ہوئی ہے مجھے بھی چھوڑنا ہوگا اور مسلیان کو بھی چھوڑنا ہوگا کیونکہ اب تک سنت نہیں معلوم تھی مسئلے کی وضاعت نہیں تھی آج مسئلے کی وضاعت ہوئی ہے اس کو چھوڑیں گے اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ تو میرے بھائی قربانی عید کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھیں عید کا وقت کیا ہے دیکھو حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے صحابی رسول حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علی نے ہمیں عید الفطر کی نماز سورج دو نیزے کی بلندی کو پہنچ گیا تھا اس وقت پڑھائی دو نیزے کی بلندی اور عید اللہ سورج ایک نیزے کی بلندی پر پہنچ گیا تھا اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ایک نیزہ اگر میں کہوں تو فجر کے نماز کے سمجھئے کہ آدھے گھنٹے کے بعد جیسے ہی شروع ہوتا ہے اشراح کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت پڑھنا یہ صحیح سنت ہے یہ افضل وقت ہے اور پوری دنیا کو دیکھ لو صرف ایشیا کو چھوڑو ایشیا کو چھوڑ کر پورے اسلامی ممالک میں دیکھو کہ عید کی نماز کا پڑھی جاتی اس لئے اس بار بھی عید اللہ کی نماز ساڑھے چھے بجے ٹھیک پڑھی جائے گی کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا کپڑے نہیں سی لے خسائے گوشن کٹا دودھ والا دودھ نہیں لایا یہ ہمارے پاس نہیں چلتا سمجھے اللہ کے نبی کی سنت سب سے اہم ہے وہ سب آپ کی چیزیں ہیں بعد میں ساڑھے چھے کو پڑھنا یہ سنت ہے تو پڑھیں گے نبی کی سنت پر عمل کریں گے کر کر دکھائیں گے کب تک یہ گمراہی ہمارے دنمیان رہیں گی کب تک یہ جہالت رہے گی ملاتے رہو آؤ 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 فلاں نہیں آئے فلاں کے جانب سے جو سارا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے ساروں کو تکلیف دینا چاہتے ہوں سنت کی مخالفت کرنا چاہتے ہوں سنت کے خلاف ورد کرتے ہو اور حق بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تونڈے ہیں ہاں آپ بولیے گالیاں دیجئے کجوی دیجئے ہمیں منظور ہے تو میرے عزیزوں عید کے تعلق سے بات آپ کو بتلا دوں نماز عید سے پہلے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے بہت سے لوگوں کو دیکھو بہت سے لوگ اکہ دکہ آپ کو ملیں گے عید گاہ میں بھی سارے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ایسا اکیلے کھڑے ہوکے نماز کرتے بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے عید سے پہلے نہ عید کے بعد نماز پڑی ہے ابن خزیمہ کی ایک روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے فارغ ہو کر جب اپنے گھر آتے گھر کے اندر صلی اللہ رکعہ تینی دو رکعہ اللہ کے نبی نے پڑی یہ سنت ہے عید گاہ میں کھڑے ہو کر عید کے بعد پڑھنا سنت نہیں عید سے پہلے عید کی نماز سے پہلے پڑھنا نماز کوئی سنت نہیں میرے بھائی گھر میں آ کر پڑھئی یہ نبی کی سنت ہے اور عید کا طریقہ نبی کی بیوی زوج متحرہ ماں عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہے ابو داود کی روایت ہے اور یہ روایت آپ ابو داود میں حاکم میں بیحقی میں آپ کو مل سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں پہلے تقبیر میں سور فاتحہ سے پہلے سات تقبیر اور دوسری رکعت میں فاتحہ سے پہلے پانچ تقبیر پڑی ہیں کتے تقبیر ہوئیں ہاں سات اور پانچ کتنے ہوئیں میرے بھائی ہاں بارہ بارہ تقبیر کے ساتھ پڑھنا سنت ہے اس کے بعد مجھے نہیں معلوم یہاں پر کتنی تقبیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے واللہ عالم پہلے رکعت میں باننا پھر اٹھانا پھر یہ کرنا بس ایک طریقہ آپ میں بتلاتا ہوں جو نبی کے روشنی میں حدیث کے روشنی میں آپ کو بتلا دوں کہ بارہ تقبیر ہیں بارہ تقبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے گا ہاتھوں کو اٹھا جائے گا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی نوز اس کے راویہ کہتے جب بھی جب بھی تقبیر کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ سلام ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اگر کوئی ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا ہے اس کا بھی ثبوت ہے دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیں سنت سے وہ عمل زیادہ قریب ہوگا انشاء اللہ ہاں اب ایک بڑا مسئلہ ہے عید کی نماز اگر فوت ہو جائیں تو کیا کریں ہمارے گاؤں میں بہت لوگوں کی عید کی نماز فوت ہوتی پڑھتے ساڑھے دس بجے گیارہ بجے پھر بھی عید کی نماز ان کی فوت ہو جائی ہاں کتہ افسوس کا ماہول ہے دیکھ ہمار اللہ اکبر تو کیا کریں میرے بھائی عید کی نماز نہیں ملی عید کی نماز ختم ہو گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں ان کا یہ اثر ہے نبی کی کوئی حدیث نہیں بتلا رہا ہوں صحابی کا عمل اسی کو اثر کہتے ہیں صحابی کا قول اسی کو جس کی نماز عید فوت ہو جائیں تو وہ چار رکعت زہر کی طرح نماز پڑھ لے گا اسی طرح حضرت عطا امام بخاری رحمت اللہ کا قول ہے جس کی عید کی نماز فوت ہو جائیں تو وہ دو رکعت نماز پڑھ گا ایک تیسرا قول بھی اہل نے بیان پرمایا حضرت اکریمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائیں تو دوبارہ وہ عید کی طرح نماز پڑھ سکتا ہے تینوں گنجائش ہیں چار رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ کسی کو کھڑا کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں آخری بات بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں عید کی نماز ختم ہوئی عید کی مبارک بادی کا موقع ہوتا ہے تو صحیح سنت کیا ہے صحیح سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کچھ ملتا نہیں صحابہ کے آثار ہیں صحابہ کے عمل ان کے کام ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام عید کے بعد ایک دوسرے کو مبارک بادی دیتے تو سب سے پہلے مصافحہ کرتے کیا کرتے مصافحہ کرتے مصافحہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑتے تقبل اللہ من نا و من کم اس ہی روایت ہے اور بار بار میں کہتا ہوں کہ گلے میں ملنا صحابہ سے ثابت نہیں نبی سے ثابت نہیں ہاں اگر کوئی مل لیتا ہے تو اسے بڑا مسئلہ مت بنائیے کوئی نہیں ملتا ہے اسے بھی بری نظر سے مت دیکھئے کیونکہ نہیں ملنا یہ اصل سنت ہے اگر کوئی ملتا ہے تو اس کو برا مت کہیے مل لیجئے چھوٹے چھوٹے مسائل کو سکے اتحاد رکھنے کی کوشش کریے یہ معاملے کی وضاحت کرنا میرا کام ہے صحیح باتوں کو بتلانا میرا کام ہے ان مسائل کو بتلا کر ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے میں اختلاف اور انتشار پیدا کریں صحیح سنت کو اجاگر کرنا صحیح سنت کو بتلانا ہے بتلانے کے بعد اگر کوئی مانتا ہے تو الحمدلللہ نہیں مانتا ہے اس کا طریقہ اس کے ساتھ ہمارا طریقہ ہمارے ساتھ لیکن ان مسائل کو لے کر ہمارے آپس میں اتحاد میں کوئی تفرقہ انتشار خلل دراد نہیں ہونی چاہیے سمجھو یہ سنت پر عمل کریں تو افضل طریقہ ہے سواب ملے گا نہیں کرتے ہیں تو ان کا معاملہ ہے وہ جو چاہے کریں اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے لیکن ان مسائل کو لے آپس میں دشمنی کا ذریعہ ہرگز ہرگز نہ بنائیں میرے عزیزوں میں روخ زیادہ ہو چکا خود بے اللہ سے دعا ہے جو باتیں بتلائی گئیں ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ رب العالمین عید خربان کو عید العزا کو اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کی سنت کی روشنی میں عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں خربان اور عید فرمائیں اللہ رب العالمین سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں جہاں جہاں مسلمان ظالموں کے شکنجوں میں جگڑی ہوئے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ظالموں کا خاتمہ فرما دیں اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائیں ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں سہت کامل آجیل آتا فرمائیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائیں اہل توحید جو قبر میں مطفون اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں آمین انہو تعالی